جی چاند رات ہے اور چاند رات پہ اگر فالودہ نہ ہو اور لوگ جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے فالودہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑا زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈا ان کو ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر عید کی جو شاپنگ ہے وہ کرنے آتے تھک جاتے ہیں گلہ ان کو خوشک اجاتا ہے تو یہ فالودہ ان کے لیے جو ہے ایک ٹونک ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت مالک فالودہ کے آنر کھڑے ہوئے ہیں عبدالمالک صاحب السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ جی جی اللہ کا شکر ہے جی کیا کرتے ہیں میں فالودہ لگا رہا ہوں جی کیا ہوا پھر اللہ کا شکر ہے جی عوام کھا رہی ہے جا رہی ہے اللہ کا شکر ہے گرمی نکال رہی ہے ہاں اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں جی جی میں پھکی بھیجتا ہوں جی کبھی آپ کو میاں والی میں دیکھا تو نہیں ہے یہ پورا پاکستان گمت ہو جی بنو بھی جاتے ہیں آپ وہاں پر میں نے آپ کو دیکھا تھا بنو میں یہ جی پورا پاکستان جاتا ہے سر جی تو بنو والے کیا سمجھتے ہیں کہ بھکی سے کیا ہوتا ہے آزمہ گیس مہدے کے لیے اور بولتے ہیں مارا بچہ نہیں پیدا ہوتا اچھا یہ بھی ہے انشاءاللہ دو مہینے بعد بچے پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ دو مہینے بعد بھکی سے بچہ ناظرین یہ ایک نئے ایٹم ہمیں مل گیا ہے کہ ایک ان کے پاس بھکی ہے بھکی سے دو مہاں بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے یہ ان کا جو ہے یہ انہوں نے جو چیلنج کیا ہے اور بنو کے بٹھانوں کو بھی یہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ وہاں پر ہم جائیں بنو میں اور وہاں سے آپ پوچھیں کہ یہ ان کا بچہ ہوا ہے نہیں ہوا انشاءاللہ دو مہینے ایک پھکی میں تیار کر رہا ہوں جی پھکی اسے بعد پانچ سال گھار رہا جائے بچے کیلے پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ جو معاملہ ہے یہ سچا ہے لیکن یہ اتنی سچائی سے بھول رہے ہیں کہ ہمیں ماننا پڑ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ سچو انشاءاللہ جی عبدالوالک صاحب اور کیا کرتے ہیں یہ ڈبے میں پولوک ہے جی پولوک خلوک میں ڈالتے ہیں جی 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 تھنڈا کرتی ہے تھنڈا کرتی ہے جی تھنڈا تھنڈا کرتی ہے کرتی ہے راتی بارہ بجے راتی بارہ بجے اچھا راتی بارہ بجے سے یاد آیا ایک بندہ راتی بارہ بجے آپ کے پاس آیا اور دروازہ کھٹ 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 کیا تکلیف تھی اس کو وہ بولتا ہے جی اسلام علیہ کو میں نے بولا بابا جی کیا کروا میں بولتا میں دم کرانے تو میں نے بولا دم کرانے یا دم کرانے وہ بھاگ کے چلا گیا بابا یہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ کچھ باتیں جو ہے اس نے ہمیں پہلے بھی بتا رکھی ہیں تو اس کے مطابق ہم ان سے سوالات کریں جرابیں بھی بیچے کرتے تھے آپ بلکو جی وہ واقعہ کیا ہوا کھرکی والا کے مالک نے کہا ہے وہ نہیں بتا سکتا جرابیں آپ بیچنے گئے کہاں پر تلہ گانگ تلہ گانگ میں وہاں پر آپ نے کہا ہے کہ چلو میں نا جرابیں بگ گئی ہیں تھوڑا سا کام ہو کر آ رہا ہوں وہ جو بندہ تھا سمو سے لگاتا ہے آوازیں دے رہا ہے منظور سمو سے بھا جی 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 گلی ماجرین میں جی 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 اس نے پھر جرابوں کا کیا کیا پیسوں کا پیسوں سے کیا کیا پیسوں سے دو اٹھ نو سور پیہ کے جرابیں بیچی پھر انہیں کھوتی خرید لی پھر کیا ہوا کھوچ میں لے کیا کھوچ میں لے نہیں اٹھائی بولتا ہوں میں سواری دھوتا ہوں کھوتی دھوتا ہوں پھر کیا ہوا بھاگ گئی وہ جو اندر گیا آپ نے وہ کھوتے کو اندر ڈالا گاڑی میں بڑی مشکل سے گاڑی رکی تو کھلینڈر نے کیا کہا کہ یہ کس نے کہا ہے مالک نے مالک تو میں کہا نا انہوں نے بولا کوچ والا گاڑی والا مالک بول رہا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ گاڑی والا مالک بول رہا ہے ناظرین یہ بڑی تریجیٹی ہے کہ وہ کھلینڈر کہہ رہا ہے کہ یہ مالک بول رہا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ جی گاڑی کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اور گھوڑے نے کھرگے نے کیا کیا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے آئی جانتے ہیں پھر کیا ہوا ہے بس بھاگ گئی کھوتی پھر میں واپس آگئے ترلگنگ سے نہیں وہ کیسے بھاگی وہ آدھا گھنٹہ سفر کے کرنے بھاگ گئی دو آدمی بیٹھ گئے نا بہت زیادہ تھا بھاگ گئی تو وہ پیسے کہاں گئے جرابوں والے پیسے چلے گئے تو پھر کیا ہوا آپ دونوں کے درمیان کیا ہوا بس فری آگئے گاڑی پہ نہیں تو پھر رولت شولہ نہیں پایا نہیں رولت پایا تھا بس بچ کے پھر اس کے بعد آپ نے کاروبار سے ان کو الہدہ کر لیا اب آپ فالودہ لگاتے ہیں آپ فکی بیٹھتے ہیں آپ دم کرتے ہیں اور یک دم بھی کرتے ہیں یہ کیا مجھ رہا ہے ناظرین بڑا دلچسپ بند ہے یہاں پر ہم آئے ہیں ایم ای وارڈ سے آپ کو ایک دلچسپ چاند رات کو ہم نے آپ کو ایک ایٹم دکھایا آپ فالودہ بیچ رہے ہیں یہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں اور یہ مزدوری کرتے ہیں شاہ جی ان کا دوست ہے تو انہوں نے جو ہے کافی سارے دوست بھی بنای ہوئے ہیں کافی دلچسپ بات جو ہیں دوست ہیں ان کے کافی دلچسپ باتیں کرتے ہیں تو یہاں پر ان کے ہیلپر بھی موجود ہیں ہاں جی اسلام علیکم یہاں گھومنے پرنے آیا ہیں شاپنگ کر رہے ہیں کچھ کھانا پینے ہیں سب کچھ چوکی ہے میں نے تو سنیا ہے یہاں آپ نے ٹھیکے پر لیا تھا فالودہ کچھ دیر پہلے نہیں میں نے میں نے لیا تھا میرے کافی دوستے پہلے آپ نے ٹھیکے پر لیا اور مغرب کے بعد پھر آپ نے مالک کو سپورٹ کر دیا نہیں یہ میں نے لیا میرے دوست ہیں انہوں نے لیا یہ یہ ان کا سارا پلان ہے اور یہ سب کو جنہوں نے عید کے چاند رات کے دن کے لیے آخری دن ہے تو لگایا چلو بھئی شغل میلا ہو جائے گا موج مستی ہو جائی تو اس وجہ سے نا تو ہم سب کٹھے ہوئے آج عید کا صبح موقع ہے یہاں صاحب یہاں پر کٹھے ہوئے عبدال مالک صاحب کتنی بچت ہو گئی فالودے میں ابھی تو حساب نہیں کیا پیسو کا گھنٹی نہیں کیا کوئی گاہک آئے ہیں یہاں پر اللہ کا شکر ہے یعنی کہ بہت مزدار فلود ہے بہت مزدار فلود ہے تو آپ ہمیں بھی آپ چکھوائیں گے تھوڑا 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 زیادہ نہیں آپ کا زیادہ نقصان نہیں کرتے تو دیکھ رہے ہیں جی آپ ایک تو بنائیں کس طرح بنا رہے ہیں گولہ عبدال مالک کا سپیشل گولہ ہے یہ بن رہا ہے گولہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برس پہ پہلے یہاں پر یہ اس کو جو ہے چھینہ جاتا ہے ایک خاص طریقے سے پھٹی کے اندر جو ہے یہ لگی ہوئی ہے اس کی چھینے کی اس کا لوئے کا دندہ سا دستہ اور اس کے بعد جو ہے یہ تیار ہو رہا ہے جی یہاں اس میں جناب سوئیاں جو ہیں اس میں جو ہے وہ آ گئی ہیں اور سوئیوں کے بعد جو ہے یہاں پر یہ فلودہ کس طرح بناتا ہے یہ جی تک ملنگا تک ملنگا آ گیا جی اس میں اس کے بعد جناب دونوں میں ہمارے لئے بن رہا ہے ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں رو افزا آ گئی ہے جی عبد المالک صاحب کی سپیشل رو افزا سپیشل فلودہ یہ چاند رات کو نہیں بلکہ عید کو بھی جو ہے دن کے وقت یہ لگائیں گے میانہ محلہ میں اور بڑی مزدار ہوتی ہے یہ یہ کس طرح بن رہی ہے ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فلودہ تیار ہو گیا ہے ہم بھی تھنڈے ہوتے ہیں آپ بھی تھنڈے ہوں اور جوائے کرتے ہیں جی چاند رات کا یہ آج رات ہے انجوائے کرنے کی رات ہے فلودہ بہت ہی مزدار ہے